امریکی الیکشن سے قبل اور امریکی الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک میں ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بحث اور یہ سوالات یہ ہیں کہ کیا نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم امران خان صاحب کی رہائی میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے کیا ان کا انفلوینس ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو کیا حکومت مان لے گی یا نہیں مانے گی اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا حکومتی وزراء ان کی جانت سے مختلف قسم کے بیانات سامنے آئے خواجہ آسف نے تو گزشتہ رات اپنے ایکس پلیٹ فارم پر بھی لکھا اور انہوں نے مختلف قسم کے بیانات اس سے قبل بھی دیئے ہیں جس میں ان کا یہ واضح کہنا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کے کہنے پر پاکستان دباؤ میں آئے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کو معذرت کرنی بھی آتی ہے دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق جو ہے یا تعلقات جو ہے وہ خراب کرے پھر اس کے بعد تحریک انصاف کی طرف آتے ہیں کئی دفعہ تحریک انصاف کے مختلف رہنما سب سے پہلے تو لطیف خوصہ صاحب نے یہ بات کہی تھی جب امریکی الیکشنز ہوئے بھی نہیں تھے کہ اگر امریکہ میں الیکشنز جب ہوں گے اور ڈانلڈ ٹرم آئے گا تو اس کے بعد دے دیکھیں گے کہ امران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی بارال رعوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہمیں امریکی صدر سے ہم یہ کوئی امید لگائے بیٹے ہیں جس قسم کی جنگ ہم نے لڑنی ہے امران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ ہم اپنے تحی کر رہے ہیں اور اس میں کوٹس بھی انوالو ہے ہمارا اتجاج بھی انوالو ہے اور جو مختلف فورم ہیں ان کو اپرائز کر رہے ہیں البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ امریکہ میں جو امران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں سپورٹرز ہیں ان کی ایک یا دو ملاقاتیں ٹرم کی ٹیم سے ہوئی ہے اور ایسا ہی ظلفی بخاری صاحب کے حوالے سے گزشتہ روز آیا جب ان کی بات چیت ہوئی ہے انویسٹیگیٹیو ریپورٹر انسارہ باسی صاحب سے اور انہوں نے یہ کہا ہے جو ریپورٹ کیا کہ ظلفی بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے جو ہے وہ ضرور اس حوالے سے بات کریں گے ہیومن رائٹس کی وائیولیشن پر بھی اور امران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی تو کیا پھر امران خان صاحب کی رہائی اب امریکہ سے مشروع ہے اس پر بات کرتے ہیں ان فوکس ہیں مجھے وزیر اعظم سابق وفاقی وزیر رانا سناؤلہ صاحب رانا صاحب یہ امریکہ میں نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے کئی امیدیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی وابستہ ہیں اور حکومت کا بھی یہ لگ رہا ہے جس طرح سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہونے کو ہے جس کے لیے وہ پہلے سے ہی پری ایمٹ کر کے اور بیانات دے رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ فضول کی بحث ہے اور کیونکہ میڈیا میں یہ question کیا جا رہا ہے تو پھر اس question کا کوئی نہ کوئی answer تو پھر دینا پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو بحث ہے یا اس قسم کا کہ مفروضے کے اوپر جو یہ معاملہ چل رہا ہے یہ against the dignity dignity اور sovereignty of Pakistan ہے کہ ہم خوابخواہ اس بات کو جو ہے وہ موضوع بحث بنائے بیٹھے ہیں کہ جی اگر وہ کہیں گے بھئی جب اگر آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا یہ کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں کہیں گے لیکن اس کو اس طرح سے بحث میں لانا کہ جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ بالکل انتظار میں بیٹھا ہے اور ایک فون آئے گا اور اس کے بعد سارے معاملہ جو ہیں اس فون کی direction یا اس حکم کے مطابق چلیں گے ایسا نہیں ہوتا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا لیکن یہ بحث جو ہے یہ پاکستان کی sovereignty اور dignity کے خلاف ہے کہ ہم اس کو خوابخواہ موضوع بحث بنائے بیٹھے ہیں رانا صاحب یقیناً آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان کی sovereignty اور dignity کے یہ ضرور خلاف ہے لیکن ماضی میں کیا آپ نے آپ کو بھی بہت اچھی طرح علم ہے کہ بہت ساری countries ہوتی ہیں وہ زامن بنتی ہیں کسی بھی آم لیڈر کے واپس آنے کے لیے یا لیڈر کو پاکستان سے لے جانے کے لیے یہ پاکستان کے لیے کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر ایسا ہوا نہیں ٹھیک ہے وہ تو پھر فیصلہ تو حکومت وقت نے حالات کو پیش نظر رکھ کے کرنا ہوتا ہے کوئی زبردستی تو کسی کو لے کے جا نہیں سکتا اگر امریکہ نے لے کے جانا ہوتا تو شکیل افریدی کو کیوں نہ لے کے جاتا وہ جس نے گو ہمارے قومی مفاد کے خلاف اس نے کام کیا ہمارا وہ مجرم ہے لیکن امریکہ کی تو اس نے بہت بڑی خدمت کی ہے تو اسے تو وہ لے کے جا نہیں سکے ہم آفیا صدیقی کو باوجود تمام تر کوشوں کے لانی سکے تو یہ اگر کوئی سوال اٹھے گا تو اس وقت پاکستان ایک انڈیپینڈنڈ سورن سٹیٹ کے طور پر اپنا فیصلہ کرے گا لیکن جب یہ سوال ابھی اٹھا ہی نہیں تو اس کو پھر اس حد تک موضوع بحث بنانا کہ بلکل یہ ہر وقت اس کے اوپر بات ہو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے صحیح رانا صاحب ایک ایک سوال اور ہم اس کے حوالے سے کر لے کہ خواج آسی صاحب نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ بانی تحریک انصاف امران خان باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ گزشتہ روز جب اڈیالا میں ان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ کہیں بھی باہر نہیں جائیں گے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سوالے سے نہیں میرے میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہو لیکن اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو کیا وہ انونس کر کے کرے گا بتا کے کرے گا لیکن بہرحال اس بارے میں کوئی ان بلیک ان وائٹ انہوں نے کسی عدالت میں یا ہوتا ہے نا کہ علاج کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی دیگر کسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی جانا چاہے تو اس قسم کی آن ریکارڈ کوئی چیز نہیں ہے آچھا ران صاحب ایک شکایت جو اس وقت تحریک انصاف کو ہے وہ یہ ہے کہ جب دل چاہتا ہے حکومت کھول دیتی ہے ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ اور پھر یک دم پھر بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بار بار انہیں کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹانا پڑتا ہے تو یہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے کہ اب ملاقاتوں کو بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا کرٹیل کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر کوئی آدمی جیل میں بیٹھ کے باہر حالات کو خراب کرنے فتنہ فساد پھیلانے لوگوں کو حکومت کے خلاف کو بھارنے کے لیے کام کر رہا ہو اور ملاقات کی جو یہ سہولت قانون میں دی گئی ہے وہ اس مقصد کیلئے تو ہے نہیں اب آپ دیکھیں کہ وزیراعلا کے پی کے وہاں پہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں جب وہ جائیں اس وقت تو بالکل اچھے بھلے ہوں جب واپس آئیں تو وہ سر سے کفن باندھ لیں اور سٹیٹ کے اوپر حملہ کرنے کا جو ہے وہ پروگرام اناؤنس کر دیں تو پھر اگر اس قسم کی کوئی ملاقاتیں کر رہا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اس قسم کا فتنہ فساد پھیلانے کا جو ہے وہ انتظام کر رہا ہے تو پھر ایسی ملاقاتوں کے اوپر حکومت کو پبندی لگانی چاہیے اور قانون جو ہے وہ اگر لگائے گی تو وہ ان ایک آرڈس میں لا ہوگا قانون بلکل اس بات کی اجازت کسی بھی حوالاتی یا قیدی کو نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ فساد پھیلانے اور لا آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے کام کریں رانا صاحب معذرت کے ساتھ تحریکی انصاف کے احتجاج کو آپ لوگ ہمیشہ فساد سے کیوں جوڑتے ہیں اگر اگر وہ اپنے لیڈر سے مل کر یہ تیہ کریں کہ جی ہمیں ایک احتجاجی تحریک کرنی چاہیے جبکہ اب آپ لوگوں نے احتجاج کے حوالے سے بقاعدہ قانون سازی بھی کر دی اور کہا کہ جو ہم جگہ دیں گے وہیں کرنا ہوگا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہی نہیں ہے خصوصاً تحریک انصاف کو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے میں اسی اسی کو جو ہے وہ میں کوڈ کر رہا ہوں یا اسی کو میں ریفر کر رہا ہوں کب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں جو یہ چار اور پانچ اکتوبر کو آئے تھے وہ احتجاج کرنے آئے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں بھی جا کے کیا کرنا ہے ان کے بیانات نکالے دیکھیں وہ فتنہ فساد نہیں ہے تو اور کیا ہے انارکی نہیں تو اور کیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ احتجاج جو ہے وہ سر سے کفن بند کے ہوتا ہے یہ احتجاج ہے جمہوریت میں کون سا وہ احتجاج ہے جس میں سر سے کفن بندنا پڑتا ہے وہ کون سا وہ احتجاج کی وہ کون سی قسم ہے جس میں احتجاج کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں وہ گاربانوں کو کہتے ہیں کہ اگر میں واپس نہ آیا تو میرا جنازہ پڑ دیجئے گا تو یہ ان کی باتوں سے ان کے دابوں سے ان کے آنونسٹ پروگرام جو کہ میڈیا پہ آپ لوگ کے چینلز پہ چلتے رہے ہیں چل رہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ خود کہہ رہے ہیں تو رانہ صاحب اب آتے ہیں ذرا یہ ترامیم کے حوالے سے ایک تو چھبیسویں آئینی ترمیم ہو گئی اور آپ لوگوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کیلئے انتہائی ضروری ہے چلے ہو گئی اس کے بعد جو سولہ منٹ کے اندر سوری سولہ منٹ میں جو چھے قانون سازی کی گئی جس کی اوپر اس وقت حکومت کی اوپر کڑی تنقید وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں کا ساتھ دیا یعنی جے یو آئینے بھی تو پہلے تو آپ لوگ جب اوپوزیشن میں تھے تو تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پارلیمان اسی طرح سے قانون سازی کرتی تھی تنقید کرتے تھے اب آج آپ لوگ بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ نہ بحث ہوگی نہ مباعثہ ہوگا نہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہوگا اور سپلیمنٹری بل کے طور پر بس انٹروڈیوز کریں اور جلدی جلدی قانون سازی کر دی جائے تیکھیں وہ تو 38 اٹھتیس بل قانون جو ہے وہ پاس کرتے تھے ایک ہی جو ہے وہ سٹنگ میں تو اب وہ 38 اٹھتیس کانون پاس کرنے والے جو ہے وہ ہمارے ایک دو بل نہیں بلکہ ایکٹس میں امنمنٹس کے اوپر اتراز کر رہے ہیں تو انہیں تھوڑا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر وہ میرے خاصل سے چھے جو ہے نا بلز وہ 38 کی اوپر بھاری ہیں شاید جس قسم کے بلز آئے ہیں نہ نہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے معمولی معمولی امنمنٹس ہیں بلکل بے ضرر اور وہ 26 ترمیم کے بعد وہ ضروری تھی وہ آپ سمجھ لے کہ in consequence of 26 amendment تھی تو وہ تو بلکل بے ضرر ہے ان میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے آپ نے کہا in consequence of 26 آئینی ترمیم تو سر یہ جو services chiefs کی مدت ملازمت بڑھائی گئی ہے اس کے پیچھے مطلب یہ how is it consequential یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ پلیز ذرا explain کیجئے نہیں میں نے حوالہ دیا ہے میں یہ سمجھا کہ آپ نے وہ بات کیا جو سپریم کورٹ کا practice and procedures act میں جو دو تین ترمیم ہوئی ہیں بڑی معمولی سی ہیں جہاں تک services chiefs کا معاملہ ہے تو یہ ایک علیدہ معاملہ ہے اور اس میں یہ بہتر سمجھا گیا ہے after consultation with institutions اور government نے کہ یہ بدت جو ہے اس میں اضافہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک تو تین سال کی جو ہے وہ بدت جو ہے وہ consequence نہیں کرتی ریلیٹ نہیں کرتی باقی جو ادارے ہیں ان کی بدت میں اور گورنمنٹ کی ٹینئور میں تو ایک تو وہ بات تھا ہی بگ دوسرا یہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ آرمی chief کی جو تائناتی کا سال ہوتا ہے جی تو اس میں کس قسم کے حالات و واقعات سے ہمیں اس سے پہلے گزرنا پڑا بے شکل یہ نو مئی بھی اسی کا شاکشانہ تھا اور پورا سال جو ہے وہ کبھی long march کبھی short march کبھی انسانوں کا سمندر یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے کس لیے ہوتا رہا ہے اس لیے ہوتا رہا ہے تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں سے گزر رہا ہے کہ اگر اسے اس قسم کے حالات سے دو چار ہونا پڑے تو اس uncertainty کی وجہ سے پاکستان کا economically وی اور otherwise بھی نقصار ہوگا درست آپ نے آپ نے صحیح فرمایا رانا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ نو مئی والا آپ نے جو حوالہ دیا بلکہ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے خود آپ لوگ بیان کرتے ہیں جب راہیل شریف صاحب کا زمانہ تھا وہ کس طرح extension چاہتے تھے اور کس طرح نواز شریف صاحب کی اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب اب پانچ سال کی مدت کر دی گئی ہے اس کے بعد اب extension کا کوئی جواز نہیں ہے بس ایک اچھی میاد دے دی گئی ہے سروسز چیف کو میرا خیال ہے کہ پانچ سال کی مدت ایک یعنی مناسب اور یعنی sufficient time ہے کہ جو بھی leadership ہو وہ اپنی institution کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ جو بھی کابش یا عمل کرنا چاہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے اس میں بھی ابھی اس بات کی بڑی ضرورت تھی یا ہے کہ کم از کم پاکستان کو economically stable ہونے کے لیے اس قسم کی uncertainty جو ہے اس سے دو چار نہ ہونا پڑے اگر ایسا ہوتا یا ایسا ہو جائے تو اسے کافی economically بھی نقصان ہو سکتا ہے رانا صاحب اس کے بعد اس میں extension کی بھی گنجائش ہے نا پانچ سال complete کرنے کے بعد اگر وزیر اعظم extension میرا نہیں خیال دیکھیں وہ تو خیر حکومت کی وزیر اعظم کی اور institution کی جو ہے وہ swap دید پہ یا ان کے confrances پہ ہوگا لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ضرورت پڑے لیکن اس چیز کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ دیکھیں emergency جو ہے وہ دفاع کے حوالے سے کسی aggression کے حوالے سے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے اس door کو close نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جو ایک اور آیا انصداد دہشتگردی کے ایکٹ میں جو ترمیم کی گئے اور تین ماہ کے بجائے چھ ماہ بھی حراست میں رکھا جا سکتا ہے سو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کی جو قانون سازی ہے وہ بات میں ہرٹ کرے گی سیاستدانوں کو آپ کی جماعت کو بھی کر سکتے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی جلسوں میں اور ویسے بھی انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت ہی سارے پرچے کاٹے جا رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ جو دہشتگردی کی جو amendment ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اب دیکھیں نا کے پی کے میں ہم نہیں جو تنقید کرنے والے سیاستدان ہیں جو لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ شام کے بعد جو ہے وہاں پہ حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ گورمنٹ کی رٹیو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ملوچستان میں بے گناہ بے قصور مزدوروں کو تیس تیس مزدوروں کو گھروں سے باہر نکال کے سڑک پہ کھڑا کر کے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتا ہے شہید کر دیے جاتا ہے لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کے شناختی کارٹ چیک کر کے ان کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے صحیح تو ایسے لوگ جو ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب پوری قوم ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ایسے مجرموں کو ایسے دہشتگردوں کو انصاف کے کٹیرے میں جو ہے وہ لانا چاہیے گا تو وہاں پہ کون سا انصاف کا کٹیرہ ہے سیولین کوٹس کے حوالے سے جس میں ان کو لائے جائے گا تو وہاں پہ جو ہے ان علاقوں میں اس دہشتگردی کو جو ہے وہ روکنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے روز آپ کے جو ہے وہ فورسز کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ جڑ سے اکھارنے کے لیے جو ہے وہ لیگل بیکنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے بلکل آپ اس مقصد کے لیے اب یہ کہنا کہ یہ مس یوز ہوگا آپ دیکھیں نا مس یوز تو پہ ہر چیز ہو سکتی ہے مس یوز تو آپ اپنے گھر میں پھالیا سبجی کارنے کے لیے جو آپ شری رکھتے ہیں وہ بھی مس یوز ہو سکتی تو وہ بھی نہ رکھی جائے نہیں لیکن کوئی بھی اتحار جو ہے وہ آپ اپنے فائدے کے لیے بھی اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان بھی پنچا سکتے ہیں کسی دوسرے کو نقصان بھی پنچا سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی مس یوز ہوگا تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے چلیں یہ والا کلپ ہمیں ریکارڈ کر کے رکھنا چاہیے رانہ صاحب اس لئے کیونکہ اس قسم کی جو قانون سازی ہے وہ بعد میں کیونکہ ابھی تک سیاستدانوں کے خلاف دہشتگردی کے پرچے کٹے ہیں اور مستقل کٹ رہے ہیں ہم کبھی بھی تحریک انصاف یا اپوزیشن میں سے نہیں تو وہ تو پھر نہیں نہیں سن لے نا پھر وہ تو منشیات کے پرچے بھی کٹے ہیں جی بلکل تو پھر منشیات کا قانون جو اس کو بھی پھر کل ادم قرار دے دیں وہ بھی مس یوز ہو سکتا ہے یہ تو چلیں یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہہ دی تو پھر جو مس یوز کرتے ہیں ان کے لئے کوئی قانون ہونا چاہیے کہ وہ مسیوز نہ کریں تو رانا صاحب بلکل ہونا چاہیے یہ جو 35 ججز کے حوالے سے کیونکہ پہلے یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ڈسکس کیا سپریم کورٹ کے 25 ججز کا حوالہ دیا کہ مطلب 25 تعداد کر دی جائے گی سترہ سے پھر لیکن جب یہ ترمیم آئی اور یہ جو بل پاس ہوا اسیمبلی میں اس میں 35 کر دیا گیا یہ حکومت 35 سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے جب آپ کے ہمسائے انڈیا میں 34 ہیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں انڈیا کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی پندرہ پندرہ سال فیصلے نہیں ہوتے وہاں پہ بھی لوگ عمر قید پوری کر کے رہا ہو جاتے ہیں اپیل کی سماعت نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ایسے حالات ہیں اگر وہاں پہ ایسے حالات ہیں تو ان کو بھی بڑھانا چاہیے یہاں پہ جب ایسے حالات ہیں تو یہاں پہ ججز کی تعداد کے بڑھانے کے تو کوئی بھی خلاف نہیں ہے سب ہی کہتے ہیں کہ تعداد بڑھنی چاہیے لیکن یہ up to 34 ہے آپ نہ بڑھائیں اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ پچیس کر لیں بیس کر لیں نہ بڑھائیں آپ اس میں تو کوئی وہاں پہ لاوے یہ تو نہیں رکھا گیا کہ آپ نے 34 ضرور کر لیں that is up to صحیح صحیح بالکل صحیح اچھا سر تو یہ بتائیے کہ یہ جو بڑا ذکر تھا اب یہ جو آئینی ترمیم کر دی گئی ہے اس کے بعد بھی حکومت سوچتی اور کچھ قانون سازی بھی کر دی گئی جو ضروری تھی اس کے بعد بھی کچھ ترامیم اندی آفنگ ہے یا اب بس ہوا نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کا آئین کو امنڈ کرنے کا لیجسلیشن کرنے کا اختیار جو ہے اس کو میں اس کے اوپر میں کو قدگن تو نہیں لگا سکتا کہ جی اب کام ختم ہو گیا یہ نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی اس بارے میں کوئی بھی لیجسلیشن کوئی بھی امنڈمنٹ کر سکتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ان آفیس کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو نانس صاحب حکومت جو بار بار ظاہر شکایت کرتی تھی شکوا کرتی تھی عدلیہ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ماضی میں کہ جس طرح سے ان کو استعمال کر کے حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں اب یہ جو عدلیہ کے حوالے سے آئینی ترمیم کی گئی وہ راستہ بھی بند ہوا اور جو مختلف قانون سازی ہوئی ہے اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی حکومت مضبوط ہے نہیں ہماری حکومت کے مضبوط یا کمزور ہونے کی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ عدلیہ میں بعض صاحبان نے معزز جیس سحبان نے جو ایڈونچرزم شروع کیا ہوا تھا سال ہا سال سے جس میں جو ہے وہ حضرہ آزم کو جیل بیجا جاتا تھا گھر بیجا جاتا تھا آئین ری رائٹ کیا جاتا تھا لوگوں کو بلا بلا کے پیٹیشنز کروائی جاتی تھی تو وہ جو ایڈونچرزم تھا وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش اس انداز میں کی گئی ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا پاورپول انسٹیٹوشن پلیس کیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کی صورت میں اور اس جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ حکومت بارس آپوزیشن سب کو نمائندگی دی گئی ہے اور کسی کو بھی جو ہے وہ برتری حاصل نہیں ہے اکثریت حاصل نہیں ہے all are equal representation ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس قسم کا ایڈونچرزم جو ہے وہ نہیں ہوگا باب کیا جا سکے گا صحیح رانا صاحب آخر میں صرف یہ بتا کے جائے کیا حکومت ایک منی بجٹ لانے کو ہے جی بالکل نہیں اس وقت اکانومی جو ہے وہ بہت پیتر جا رہی ہے ہماری جو کوششیں ہیں وہ رنگ لارہی ہیں تو اس لیے منی بجٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت شکریہ رانا صلی اللہ صاحب پروگرام میں حصہ لینے کہ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ویلکم باک چھوٹی سویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے جو جماعت سب سے زیادہ اہم تھی یعنی جمعیت علماء اسلام وہ اب ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی ایسے بیانات آئے ہیں جس میں وہ مطرز ہیں یعنی حکومت کی قانون سازی جو کی گئی اس کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ چھوٹی سویں آئینی ترمیم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یہ کیا معاملات ہیں بات کرتے ہیں ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب جمعیت علماء اسلام سے بہت شکریہ سینیٹر صاحب یہ چھوٹی سویں آئینی ترمیم جب پاس کر لی گئی اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے یا جب سارے معاملات معاملات تیہ ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی بار یہ کہا کہ جو ایکچرل شکل تھی وہ بڑی خراب تھی یہ کانہ صاحب تھا جس کے دانت توڑ کر زہر بھی نکال دیا گیا لیکن اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں اس کے بعد جو عام قانون سازی کی جا رہی ہے وہ بھی خطرناک ہے عام قانون سازی میں تو کسی کی تو تھرڈ بیجارٹی ریکوائیڈ نہیں ہوتی درست آپ نے دیکھ لیا سیکشن لیون میں ایٹی اے کے فور ٹائم ہی جو ہے اس میں جو قانون لائے ہیں اس کے بعد جس طرح سے باقی معاملات میں دونوں ایوانوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے قانون سازی جس طرح سے بھی کی جا رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایجنڈے میں کیا ہوگا اور اچانک جو ہے نا اس سپلیمنٹری ایجنڈے میں ساتھ کچھ لگا دیا اور اس کو اسی بغیر کسی کمیٹیز کو رہ پر کیے بغیر غور کیے بغیر اس پہ بات کی ان کو جنب ووٹنگ کروائی جا رہی ہے اور اکثریت کے بلوٹے پر اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے تو یہ مناسب روئیے نہیں ہیں اس کا ہلٹی بیٹری نقصان جو ہے ملک و قوم کو ہے جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے غلط کر رہی ہے اچھا تو یعنی وہ جو زہر تھا آپ لوگوں نے کوشش تو کی نکالنے میں لیکن وہ قسطوں میں اب دیا جا رہا ہے وہ نہیں وہ علا زہر وہ الگ ہے آپ شاید دو چیزوں کو ہم مکس کر دیتے ہیں ایک کانسٹوشنل امیڈمنٹ تھی جو اس کا زہر تھا اس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو سیاسی جماعتوں کی حوالے سے عدالتوں کی اختیار کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے وہ ہم نے نکرنے دیا اب یہ اور دوسری طرف جو نہ چل پڑے جس میں کسی کی ایکسٹینشن کسی کا ریٹینشن یہ اس اس معاملوں کی طرف شل پڑے ہیں اور ججوں کی تعداد بڑھانا یعنی اعدالتوں میں اپنے لوگ لا کے بٹھانا یہ اور راستے ہیں اور نیا راستے انہوں نے اختیار کر لیے وہ چیزیں ابھی تک رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے تو پھر اگر کوئی ہوا تو کانسٹوشنل امیڈمنٹ کی کرنی پڑے اس کے لیے پاس چارہ نہیں ہوگا سینٹر صاحب جو آپ نے ججز کی تعداد کا ذکر کیا جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی تھی اس میں آپ بھی تھے اور اس میں سینٹر حامد خان صاحب بھی تھے اور اس میں جو تعداد بڑھانے کی بات ہوئی پھر یہ آیا کہ پچیس تک کی جائے گی لیکن پھر یہ جو کانون سازی ہوئی اب بتایا جاتا ہے پینتس تک کی جا سکتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے حکومت کیوں اتنے ججز لگانا چاہتی کیا اس حد تک پینڈنسی ہے کہ اس کے بغیر کم نہیں ہوگی پینڈنسی تو انفیکٹ ہائی کورٹ میں ہے جہاں پہ جو تعداد موئین ہے وہ بھی نہیں پوری کی جا رہی تو وہاں پہ تو اس کو ٹچ نہیں کر رہے اصل میں ان کو پراؤگرم سپریم کورٹ سے تھا وہ سترہ کی جو فگر ہے سپریم کورٹ میں اس میں جو میجارٹی تھی وہ یہ سمجھ دے تھے کہ کوئی فیوریوریڈیسیزن وہاں سے نہیں آ رہے اب انہوں نے میجارٹی کو مینارٹی میں تبدیل کرنا تھا وہ اس کو چونتیس کر دیا اس میں تین بلائے تھے تعداد کی حوالے سے ایک سینیٹر کالر صاحب کا تھا جو کمیٹی کو رفر ہو گیا جس پہ آپ ذکر کر رہی ہیں اور کمیٹی پہ ووٹ بھی ہو گیا تھا کمیٹی میں ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس کو کنسل ہونے کے بعد ہم دو لوگوں نے اس کو اپوس کیا تھا باقی ریمیننگ نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس میں جو تعداد تھی اکیس مانگی گئی تھی اکیس کی بجائے کمیٹی نے اس خود اس کو چوبیس پچیس دے دیا تھا مگر وہ بل وہیں پڑا ہوا ہے دوسرا ایک اور بل تھا جو نیشن سبلی میں آیا تھا وہ بھی نون کے کسی پرائیویٹ میمبر میں لایا تھا مگر وہ بھی وہیں پڑا ہوا ہے اور درمیان میں انہوں نے سرکاری بل لاکے اور اس کے بعد چونتیس تعداد کی اور رات و رات اس کو جو نا وہ منظور کروا کے وہ مارا ہوئی تو سینٹر صاحب آپ لوگوں کی تو بڑی ملاقاتیں اس وقت ہو رہی تھیں اور مجھے یاد ہے اچھی طرح آپ نے ہماری ایک نشست میں یہ کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں اب اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیونکہ اپنے طرزات اٹھا ہیں کسی قسم کی کوئی ملاقات ہوئی ہماری چاہت نہیں ہے ملاقات کرنے کی اور شاید ان کی بھی چاہت نہیں ہے کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا کیونکہ ان کو ہماری ضرورت نہیں تھی یہ عام قانون سازی تھی مجیارٹی ان کے پاس دونوں ہاؤسز میں ویسے بھی ہے تو اپوزیشن ویسے بھی جو ایک طرح سے تقسیم ہے اور تقسیم نہ بھی ہو تو مجیارٹی اس طرف ہے سہی اور جو آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تحریک انصاف پھر دوبارہ یو آئی سے ملنے آئی تھی اس قانون سازی کے بعد تو ابھی تک کسی قسم کا کوئی مشترکہ احتجاج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے دیکھیں ہم ان کے ساتھ احتجاج کرنے کی ارادے میں بھی نہیں ہیں ہم نے اگر کرنا ہوگا تو ہم اپنا احتجاج کریں گے ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے ویسے بھی ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب ان کو بھی کوئی چاہت ہوتی ہے تو اس وقت جو اینا رابطہ کر لیتے ہیں اور بیسے کوئی مشاورت ہوتی ہے تو مشاورت کے لیے بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرتے بھلے وہ پرنیمانی امور ہوں اس کے لیے بھی ان کو تکلف نہیں کرنا ہوتا کامران مرتضی صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے Welcome back In focus ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب جمعیت علماء اسلام سے مجھ یہ بتائے گا کہ ایچو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ چیزیں آپ کے نام سے منصوب آ رہی تھی اور آپ چاہے تو تردید کیجئے یا تائید کیجئے کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا اس کے حوالے سے حکومت نے آپ لوگوں کو باور کرائے گیا تھا کہ اس کو ملوزے خاطر ضرور رکھا جائے گا لیکن اس سینیورٹی کے پرنسپل کو ہم نے دیکھا کہ نہ تو آئینی بینچ میں ملوزے خاطر رکھا گیا اور نہ ہی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کے انتخاب میں دیکھیں اس وقت آئینی بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں تھا مگر چیف جسٹس کا معاملہ یقینا تھا جس وقت ہم کر رہے تھے اس کی تشکیل کا معاملہ ابھی تک نہیں آیا تھا مگر چیف جسٹس کا امیجیکلی درپیش تھا تو وہ ہمیں تاثر جو ہے وہ یہی دیا جاتا رہا یا باور یہی کروایا جاتا رہا کہ نہیں آئیں گے تو وہی سینیور مگر جو نہ یہ اصول کے طور پر کہ ایک پینل ہونا چاہیے اور اس میں آپشن ہونا چاہیے کبھی آج دی تو کل چلت پڑ سکتی ہے تو ہم اس کو کہتے رہے پھر آپ ان کو نوٹفائی کر دیجئے تو وہ کہتے تھے نہیں کر دیں گے ہوگا یہی مگر مگر پھر وہ ہوا نہیں جو کچھ کہا گیا مگر اس کی کوئی ایسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں تھی مگر یہ امپریشن تھا باور کروانا یا باتوں باتوں میں کہہ لینا ہے کہ ہوں گے وہی مگر اس کی اوپر کوئی کمیٹمنٹ اس طرح سے ایسیچ جو ہے اب وہ نہیں آپ کہہ سکتے کمیٹمنٹ کیونکہ اس سے تھوڑا سا اگلا سٹیپ ہو جاتا ہے مگر باور بہرحال یہی کروائے گیا سر تو اب یہ آئینی بینچ کی کیونکہ تشکیل کر دی گئی ہے اور اب تو صوبوں کے حوالے سے ہونی ہے یہ مجھے بتائے گا کہ یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں دائر کی جاری ہیں آج بھی ایک ہوئی جس میں اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ کانسٹوشنل بینچ جو ہے یہ ٹوئنٹی سکتھ امینمنٹ کی پیدا ہوا رہا ہے یعنی بینیفیٹس جو ہے نا وہ یہ ٹوئنٹی سکتھ امینمنٹ کی جس جس کو مدار یا یہ مرگی اور انڈیا والی بات پھر آ جائے گی کہ کون پہلے پیدا ہوا تھا تو یہ پھر کیا وہی لوگ جو اس کے بینیفیشلی ہیں کیا وہ یہ سن سکیں گے یہ سوال رہے گا مگر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو باقی جو جیجز ہیں سپرم کورٹ کی کیا وہ یہ کانسٹوشنل کورٹ نہیں ہے سپرم کورٹ کیا اس کی کانسٹوشنل کورٹ ہونے کو کسی نے اس کو کم کیا ہے دو کہ اس کے کانسٹوشنل کیسز جو ہے وہ دوسری جگہ پہ تیک کر دیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو تیک کیا جا رہا ہے سپرم کورٹ میں کہ الیکشن کیسز جو ہے وہ فلان بینک سنے گا سروس کے میٹس فلان بینک سنے گا تو مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ دوسرا بینک جو ہے یا ریمیننگ جیزز دوسرے معاملات نہیں سن سکتا تو یہاں پہ جو ہے نا ان دونوں چیزوں کو زیرے غور لانا ہوگا میرا خیال اچھا تو یعنی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے پیچیدہ ہو سکتے ہیں اس وقت یہاں صحیح اچھا سینٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کیونکہ مولانا صاحب کا تو ایک واضح موقف extension کے حوالے سے رہا ہے floor of the house پہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے لیکن یہ جو قانون سازی ہوئی جس میں services چیز کی مدت ملازمت ہی بڑھا دی گئی اور رانا صانع اللہ صاحب ہمارے اسی پروگرام میں انہوں نے کہا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے ہم نے basically وہ کیا ہے کہ سب کی ہی مدت ملازمت جو تھی وہ five years کی ہوتی تھی ہم نے یہ کر دیا ہے لیکن اس کے بعد کی جو extension ہے وہ رہے گی اگر ضرورت پڑی تو وہ والی بات ہے تو اپنی بھی بڑھا لیتے لگے آتا ہوں دسال کر لیتے سبلیوں کی میاد بھی بڑھا لیتے زیراعظم کی بھی بڑھا لیتے وزراء کی بھی بڑھا لیتے کیا رشتہ ہے اور جس طریقے سے بڑھائی گئی ہے وہ تو رسوائی کی گئی ہے صرف یہ اس رسوائی کی کیا ضرورت تھی اگر آپ نے extension دے نہیں تھی وہ آپ کے domain میں تھا تو اور آپ کے پاس وہ اتنی بجیارٹی بھی تھی بائی اگزیکٹیو آرڈر بھی دیا جا سکتا تھا کر سکتے تھے آپ تو ان کو کیوں رسوہ کرنا تھا ایسے ہوتوں کو جو دھار برلک میں جو ہے نا وہ قابل اترام ہوا کرتے ہیں سینٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کی اس کے پیچھے نیت کیا تھی وجہ کیا تھی مجھے لگتا ہے کہ سوچ کی جو ہے نا وہ کمی ہے دور دیکھنا جو ہے نا وہ شاید دور نہیں دیکھواتے نزدیک تک کی نظر ٹھیک ہے زیادہ دور کی نظر ان کی کمزور ہے کلر پلائنٹ بھی ہیں شاید تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ بننا ہی کام تو اگر کرنا تھا تو آپ کر لیتے آپ کو کون روک سکتا تھا اور جب روک نہیں چکتا تھا تو اس گھنڈے انداز میں کیوں کیا ہے اس کو خراب کیوں کیا گیا اس طرح سے آپ کر لیتے ہم اگر اتجاج بھی کرتے ہم اگر اپوش بھی کرتے تو بھی آپ کے ڈومین میں صحیح بلکل صحیح کیونکہ سادہ اکثر یہ سے ظاہر ہے کہ قانون سازی کی جا سکتی ہے سرے صاحب عدلیہ کے حوالے سے کیونکہ حکومت کو بڑے خچات تھے اور رانہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جس طرح سے وہ ایڈونچرزم کرتی تھی عدلیہ کم از کم اپ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد وہ تمام تر راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں جو تقسیم کہی جاتی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس ترمیم کے بعد مزید تقسیم ہے جیسے تحریک انصاف کہتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ اب پور ہوگا دیکھیں ویسے تو یہ جو ڈیوائیڈ کرنے کا اصول تھا یہ غیر ملکیوں نے اپنایا تھا جو اس ملک کے باشندے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے رول کرنا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول والا پرنسپل ان کا تھا یہ اپنے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے اور اس کے بعد رول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی مگر ہمارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں وہ بھی ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر دین جو ہرنا رول کرتے ہیں بھلے اس سے ان کا جو رول کرنے کا دورانیا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہاں کیونکہ حکومت نے بظاہر تو جنہ فائدے کا کام کیا مگر انفیکٹ فائدے کا کام نہیں ہے یہ حکومت کو کچھ عرصے بعد سمجھ آئے گا آپ کو بھی لینا پڑے گا کسی اس کا چھبیسویں آئینی ترمیم کا چھبیسویں آئینی ترمیم میں تو ایسی بات نہیں ہے نا چھبیسویں ترمیم میں تو پہلے اس کو پڑھ تو لیجیے نا اس میں ہے کیا اس میں آپ جو ہے نا صرف ایک پینل کی بات آپ کو جانا وہ شاید اچھی نہ لگے کہ ایک کی بجائے تین کا پینل لو مگر اصول تو پھر پھر سینیاریٹی کا رہتا ہے نا اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی الگ کوٹ بن رہی ہے سسٹم الگ ہو رہا ہے اگر آپ سسٹم کو الگ ہونے سے بچا کے ویدن کوٹ جو ہے ایک بینچ بنا لیں جو کہ اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بھی ہونے جا رہا ہے الیکشن کا بینچ علیہ دا ہے سرویس کا علیہ دا ہے اور صرف اپنا بائی دی آرڈر آف چیف جسٹس ہے یا بائی دی آرڈر آف کمیٹی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی جس کی اوپر کوئی اطراز کیا جائے اس میں ہم کیسے ذمہ دار ہوں صحیح بہت بہت شکریہ سنیٹر کامران مرتضی صاحب پارٹسٹیپیٹ کے یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک تحریکی انصاف سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سنیٹر فلکناس صاحبہ تھانکیو سو مچ فور جوئننگ آس سنیٹر صاحبہ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے خصوصاً نو منتخب نو منتخب ڈانلڈ ٹرم صاحب جو ان کے صدر ہیں وہ ضرور آنے کے بعد سے یہ لگتا ہے تحریک انصاف میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ اپنا انفلوئنس ڈالیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی تو یہ ان سے اتنی امیدیں کیوں لگا کے بیٹھی بھی ہے جماعت دیکھیں جی جہاں تک ڈانلڈ ٹرم کی بات ہے کہ میں آپ کی چینل کی وساطت سے بھی میں مبارک بات پیش کرتی ہوں جہاں تک امید کی بات ہے دیکھیں ہم لوگ تو اللہ سے امید لگائے رکھے ہیں ٹھیک ہے جی خان صاحب نہق جیل میں ہے سارے کیسی سے وہ بری ہو چکے ہیں اور جہاں تک ڈانلڈ ٹرم کی بات ہے تھے اور ہیں ٹھیک ہے اور پاکستانی عوام اس لیے امید نہیں لگائے ہیں پاکستانی عوام اپنے خوشی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں اگر آپ موازنہ کریں ڈانلڈ ٹرم اور عمران خان سے تو دونوں کے جو جو ان کے ساتھ واقعات میں ہیں وہ مشترک ہیں جس طرح پاکستان میں پاکستانی عوام کے رائے کو ووٹ کے ذریعے چھوڑایا گیا ٹھیک ہے جی وہ ہم پر امریکہ کے عوام کا جو ووٹ تھا اس کا احترام کیا گیا جہاں تک سوشل میڈیا میں پاکستانی عوام صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہی نہیں پاکستانی عوام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا منڈیٹ چھوڑایا گیا تھا اور ان کے جو ووٹ ہے امریکہ میں وہاں کا ووٹ کا احترام کیا گیا ہے اور جہاں تک یہ امید کی بات ہے یہ بات پوری دنیا کو بھی پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے جونلڈ ٹرم صاحب جو ہے امریکہ کے جو ابھی صدر منتقب ہوئے ہیں وہ خان صاحب سے بہت زیادہ عزت اور احترام کا رشتہ ہے وہ سب کو پتا ہے اور اس کے آنے سے صرف پاکستان میں نہیں پورے خطہ میں میں بھی لوگوں میں خوشی کا وہ ہے عزت اور احترام کا رشتہ اپنی جگہ لیکن یہ ایک ملک ہے جو سوورن ہے اور آپ لوگ خود پہلے یہ کہہ چکے ہیں امریکی مداخلت کا بڑا ذکر کر چکے ہیں عمران خان صاحب کی اوپر کیسز ہیں وہ بے شک جالی ہی کیوں نہ ہوں جیسے آپ کہہ رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو رہائی ہے وہ تو بری ہونا وہ ممکن پاکستانی عدالتوں کے ذریعے ہی ہونا ہے اس میں امریکی صدر کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جی ہم میں تو پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں آپ کو خانی جو عدالتیں ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں میرا لیڈر تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نہ ہک اس کی بارے ساری کیسز ختم ہو چکے ہیں اگر خان چاہے اگر ان لوگوں کی طرح ماضی میں جنہوں نے ڈیل کر کے چلے گئے ہیں اگر وہ صرف اس کی ایک ہی بات پہ ڈیل بھی ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا لیکن خان جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ساری کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ہم اپنی اللہ کی طرح سے امید لگائے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہمارا لیڈر جو ہے نہ ہک جل میں ہے انشاءاللہ بہت جلدی وہ رہا ہو جائے گا انشاءاللہ ہماری کوئی امید کسی سے نہیں ہے ہماری اگر امید ہے تو وہ صرف اپنے اللہ سے ہے سانٹر صاحبہ یہ بتائیے گا سوابی جلسے کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلا لاحے عمل جو ہے وہ سوابی جلسہ جو ہونا ہے اب نو نومبر کو اس میں دیا جائے گا تو کوئی تحریک آپ لوگ چلانے کو ہیں کیونکہ اس کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے دیکھیں جی جہاں تک سوابی کا جو جلسہ ہے یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے پچھلے ڈائی سال سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے اور ہمارا لیڈر عمران خان اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہے اور اس کے اوپر جو مظالم جو فستائیت کا بزار انہوں نے ظلم کیا ہے بزار گرم کیا ہوا ہے اور دوسری یہ کہ ہمارے جو لیڈرشپ کو یہ لوگ غوا کر رہے ہیں اور مختلف طریقے سے ان کو درائے دمکایا جا رہا ہے ہمارے ورکرز جیل میں ہیں اور یہ جو سوابی کا جو جلسہ ہے یہ اس جلسے میں جو ہے ہماری کیپی حکومت کی طرح سے یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور اس جلسے میں ہم پورے پاکستان سے سندھ سے پنجاب سے گلگت بلکستان اور کشمیر سے سارے ہم اپنے پاکستانی عوام کو ہم دعوت دیتے ہیں سب برپور طریقے سے شرکت کرے کیونکہ یہ جلسہ جو ہے ہم اس جلسے میں ایک کرادات پیش کریں گے ہم اپنے ورکر کی طرح سے لیڈرشپ کی طرح سے وہ کرادات ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو ڈائی سال سے جو پاکستان تحریک انصاف جو منظم طریقے سے جو تحریک چلا رہے تھے اس کو تحریک سے روکا جا رہا ہے ہمارے کرادات میں نہیں شامل ہوگا خان صاحب کی رہائی ہوگی ہمارے جتنے بھی ورکر جیل میں ہیں ان کی رہائی اور جس طرح ہمارے جو لیڈرشپ کو یہ لوگ اغوا کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کرادات ہم پیش کریں گے اس کے بعد جی ایک کرادات جو ہے خان صاحب کو پیش کیا جائے گا آئندہ جو لائے عمل ہوگا آئندہ جو آخری کال جو ہوگا وہ ہمارے لیڈر عمران خان دیں گے اچھا کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ سوابی جلسے میں آئندہ کے لائے عمل اور خد و خال جو ہوگی تحریک کی وہ بتائی جائے گی سینٹر صاحب خیبر پختون خواہ کی حوالے سے بات کیا آج گورنہ خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے انہوں نے کہا وہاں دو پیرلل حکومتیں اس وقت چل رہی ہیں ایک وہ جو علی امین گنڈاپور صاحب چلا رہے ہیں اور دوسرے وہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیوی چلا رہی ہیں دیکھیں جی میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی جہاں تک بشرا بیوی کی بات ہے وہ غیر سیاسی خاتون ہے اور خان صاحب کی بہنیں بھی ہیں غیر سیاسی خواتین ہیں اور بشرا بیوی جو ہے نہ حق جو ہے ایک آٹھ مہینے جیل میں گزار کے گئی ہے اور جہاں تک کے پی میں رہنے کا تعلق ہے تو آپ کو تو پتہ ہے جس طریقے سے پنجاب میں وہ ٹک ٹاکر وہ زریالہ جو ہے بیٹھی ہوئی ہے جس طرح ہماری خواتین پر مظالم کا وزار اس نے گرم کیا ہوا ہے بشرا بی بی خاتون آویز رہ چکی ہے ہمارے پرائیم منسٹر عمران خان کی اہلیہ ہے وہ پاکستان کے جس طبعے میں بھی رہنے چاہے چاہے وہ سین سے وہ پنجاب چاہے وہ کیونکہ کیپی میں ہماری حکومتیں ہم بہترین طریقے سے اس کو وہ سہولت ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اس لیے وہ ادھر رہ رہی ہے اور رانہ سنواللہ صاحب اب ہمارے ہی پروگرام میں تھے وہ تو کہتے ہیں کہ حالات خبر پختون خواہ کے اس حد تک خراب ہیں کہ شام کے بعد وہاں کے خود لوگ کہتے ہیں نکل نہیں سکتے اور یہی وجہ تھی کہ انصداد دہشتگردی کا جو قانون تھا اس میں ترمیم کی گئی دیکھیں جی جہاں تک انہوں نے ان کی حکومت کو یہ جو ڈنڈا مار حکومت ہے ان کی حکومت کو یہ لوگ پچھلے تین سال سے جو ان کو مطلب ہر طریقے سے جو بھی مطلب سہولت ان کو پروائیڈ کیا گیا جو ڈیشری کے کھیلوار کیا گیا اور جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے سب کو پتہ ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتی ہوں جہاں تک کیپی کی حکومت کی بات ہے کیپی میں آپ کو پتہ ہے لا ان آرڈر کے سر جو سیچویشن ہے وہ کس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے وہ تو اس پان پورٹی سیون حکومت کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے پچھلے تین ادوار سے ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے آپ کو تو پتہ ہے میرا اپنا گھر کیپی میں ہے اور ہم رات کو دو وجہ بھی ہم نکل سکتے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ رانہ سہولہ ایسی سین کر رہا ہے لیکن یہ تو پروونشل مسئلہ ہے جو لا ان آرڈر ہے تو یہ تو ذمہ داری خیبر پختون خواہ حکومت کی آئے گی نا دیکھیں جی وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ ہماری وہاں پر کیپی کی حکومت ہے اور ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں الحمدللہ ہم فارم فورٹی سیون کی حکومت نہیں ہے ہم کسی اور سے ہیلپ لے لے ٹھیک ہے جی ہم تو ٹو تھرڈ میجورٹی سے آئے ہیں اگر ہم اپنی حکومت جو زیادہ جو پاکستان کے چاروں صوبے میں جس طرح عوام نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ کیپی پہ کیا ہے تو وہاں پر دانا سنولہ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر فورٹی سیون کی حکومت نہیں ہے وہاں عوام کی حکومت ہے عوامی حکومت ہے اور عوامی سیم مدر ہے ہم ہر صورتی حال سے جو بھی سیجویشن ہے ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں یہ لوگ اپنی خیر منائے بہت بہت شکریہ سینیٹر فلک ناس صاحبہ فر بینگ ویدا اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے دیکھتے ہیں تحریک انصاف سوابی جلزے میں کس قسم کی آئندہ کا لاحی عمل پیش کرتی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے کافی بات کی جا رہی ہے that's all for today اجازت دیجئے اللہ حافظ